اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگوں کی گئیس ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کے شکر ہے الحمدللہ سو ابھی صبح صبح جو ہے ہم اٹھ کر کہیں ٹرپ کرنے جا رہے ہیں تو اس جگہ کا نام ہے ویخ ہوئے جو کہ شن شیانگ سے آلموسٹ جو ہے کوئی ٹھرٹی کلومیٹرز ہوئے ہے اور سب سے جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سردیوں کے اندر بائک پر جا رہے ہیں ویخ ہوئے جو ہے ایک ہیلی ایری ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ بائک پر ٹرپ کرتے ہیں اسی وجہ سے اتنا کور اپ ہیں ابھی میرے ساتھ جو ہیں شامید بھائی ہیں باقی جو ہے نیکس سین جو ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی سکوٹی لگائی ہوئی تھی چارجنگ پہ وہاں سے جا کے بوت آ رہیں گے اس کے بعد جانا ہے مس مس سے کچھ کھا پی کے پھر نکلیں گے ہم اپنے سفر کے لیے کیونکہ راستے میں میں بھی کچھ اچھا ملے یا نہ ملے تو ویسے سنیکس وغیرہ جو ہے وہ لے لیں گے تو کہیں پہ اگر بندے کو برک لکی تو وہ راستے میں ٹیوٹرلائز کر سکتے ہیں باقی آپ کو نیکس سین ہے موسیقی ابھی ہم مس پہنچ چکے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آئی نے کیا بنایا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا بندہا ہے موسیقی 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 باقی اور دیکھتے ہیں کہ کیا بلے بلے موسیقی 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 اور ابھی یہاں پہ یہ بنائے پڑا ہے یہ پہلے نہیں کیا بن رہا ہے اور ادھر آگے یہ چکن ہے جی چکن کے مزے ہیں اور یہاں پہ یہ کوئی علو والی ڈش لگ رہی ہے تو یہ سارا سین ہے ہلو سو گائز کھانا شنا کھا کے ہم سب ریڈی ہو چکے ہیں تو ابھی ہم سفر کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں سب بوئر گئے ہیں پول ٹائم پیک ہو کے کیونکہ سردی تو بھائی جان اخیر قسم کی ہے یونو چائنا اور شنشیام کی سردی آج ویسے دھوک نکلی ہوئے تو کچھ بہتر ہے اس لیے تو ہم نے جس دن سوچا ہے کہ دھوک نکلے گی اس دن ہم نکلیں گے ابھی رائٹ نو یہ سینگ ہیں تو یہ بوائز آر ریڈی تو موو یہ سینگ ہیں کچھ سو موسیقی 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 اور آپ ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو کیسا کیوں لگ رہے ہیں آپ نے ضرور بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیسا کیوں لگ رہے ہیں رویو تو بہت اخیر ہے اور مزہ بھی بڑا آرہ ہے اور اگر آپ سے ڈرسنگ اچھی کیوئے مدلک سردی کے لئے ہاسے کیوئے مدلک سردی نہیں لگ رہے ہیں تو سینس ملون ہیں تو ابھی باقی جو بھائی لوگ ہیں سمسک مشکے ہیں یہ دیکھیں جی سواس بھائی سکھا جی بھائی سواس بھائی دیکھیں جی بھائی کہ ان کا درہ سمایک چیکٹی میں اندر سے ڈٹی کر کے پہنے ہوئی ان کا علاقی ہی کوئی سے آگئے چاندیا صاحب ڈی جی خان ڈانسا ڈانسا سو پچھ گائر زندگی آرہے ہیں باقی آپ کو آتے کے ایaps بہاری طرح سے ہی بہاری طرح نگر آرہے ہیں ہمیں گے ہمارے ایکسائٹے ہیں کہ دیشتر ہیں ویدیو نمید تو گایز یہ ہے وہ ٹیمپل اور ادھر سے آہموس آگے ہے تقریبا سیونٹی ٹو ایٹی سٹیرز ہیں جو کہ چڑنی ہیں ابھی پھر آگے کا فردہ سین دکھاتے ہیں کہ کیا سین ہے چانڈیا صاحب آپ کو یہاں پہ کیا یاد ہے پکچر برمانے کا یاد آگیا ہے بس اچھا سب ہوا ہے اچھا بس آپ کی جن بعد بہر نکلیں پیش پتا ہوا ہے اچھا چھا پڑ پڑ کے تھک گئے تھے آپ مجھے لگتے ہیں اور ادنان بھائی آپ پتائیں آپ کو کیا سین چل رہا ہے آپ تو آج بڑے پوپٹ بنے میں بس کچھ رہا ہے بلال کے ساتھ جانے پوپٹ بننا پڑتا ہے نا سر تینکیو تینکیو آپ اتنی حزت دے رہے ہیں مجھے لگتا آپ بند کرنا پڑے گا سر یہ دیکھیں یہ ہم ہاف ٹاپ پر آئے ہیں ابھی آگے اوپر اور بھی جانا ہے سو فرزر سین دکھاتے ہیں ایک چیز آپ کو دیکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی رنوے ہے جو میں نے پہلے آپ کو دیکھتا ہے سو یہ سینگ ہے آپ ہماری حالت کا اندازہ نہیں کر سکتے میں نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی زیادہ سے زیادہ maximum 100 stairs ہوں گی لیکن ساکی بھائی کتنی ہوگی یہ کم از کم پچیس سو ہے پچیس سو ہے سو ابھی سے حالت ٹائٹ ہوگی ہے کیونکہ پچھلے دو دن سے بھی ہم جو ایکسرسائز میں لگے ہوئے تھے کیونکہ کرکی بھی ہے سو شامیر کیسے ہو حالت خراب ہے حالت خراب ہے خیر کوئی نہیں اوپر پہنچ کی تب ویو نظر آئے گا سب اوکے والا سین ہو جائے گا سو سو گائیز ہم ٹاپ پر تو پہنچ گئے ہیں تو یہاں پر جب پہنچے ہیں تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہمارے ساتھ سکیم ہوئے ہیں پہلے میں نے سوچے کہ سٹوری کو مولڈ کیا جائے پھر میں نے کہا نہیں سٹوری کو مولڈ چھولڈ نہیں کرتے جو ہوا سو ہوا ویسے کا ویسے ہی بیان کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اویس ساپ جو کہ ہماری کلاس کے سب سے مچھور پرسنیلٹی اور بہت ہی اچھے شائر ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے دو بکس لکھی ہیں اور ہمارے بہت اچھے کو لئے گئے ہیں سو عویس بھائی نے ہماری سیچویشن کے اوپر نے ایک شیر یاد کیا تو وہ ابھی آپ کو سناتے ہیں میرا شیر تو نہیں ہے شیر علامہ اقبال کا ہے کہ زمستانی ہوا میں اگرچہ تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی عدابس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ویسے یہاں پہ بھی آکے مجھے لگتا ہے بھوری جگہ نہیں ہے پور سکون جگہ ہے خیر ہم تو ٹیمپل کی تلاش میں نکلے تھے سو وہ مجھے لگتا ہے ادھر آگے پیچھے کہیں اور ہوگا لیکن جس طرح سے لوکیشن میں تھی گئی تھی ایک سیکٹ لوکیشن پہ آئے ہیں تو یہاں پہ ٹیمپل تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھی جگہ پور سکون جگہ ہے جیسے یہ شاعری کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہاں پہ اپنی کوپی پینسل لانا چاہیے تھا یہاں پہ کوئی نہ کوئی غزل میں لکھ دیتا سکون بہت ہے پور سکون جگہ ہے پور سکون جگہ ہے نا موسیقی سپرائز ہم جو ہے فائنلی واپسی پہنچ چکے ہیں تو واپسی پہنچ کر بھوک لگی بھی تھی تو ہم نے سوچا کہ کچھ کھایا گیا تو وہ کھانے کا یہ سین تھا تو بھائی لوگ آسی بٹھے میں سب یہ بٹھے میں شمیر بھائی شمیر بھائی اندھیرہ لگ رہے ہیں چانڈی آپ پہنچ گئے ہیں چانڈی ہے چانڈی پہنچ گئے ہیں انشاءالالہ سانے تrocket تو بھی تو مجھے بند میں بل پور 2.3 میں بل پور 2.3 쳐 بلالنساری اللہ حافظ موسیقی